بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وابد محترم ناظرین آج کے اس اپیسول میں انشاءاللہ ہم ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور آج کا یہ درس ہوگا ترکے سے متعلق وارسین سے متعلق چند بنیادی باتیں وہ جاننا ہمارے لئے جو بہت ضروری ہیں وہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ارکان عرص یا کہ یہ ارکان میراس تین چیزیں ہیں کبھی بھی ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے ان تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے وہ ہے سب سے پہلے نمبر پہ معرص عربی میں معرص کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے احمیت اس سے مراد ہے احمیت جس کا طریقہ تقسیم کیا جانا ہے اس کو عربی میں معرص کہا جاتا ہے وہی لفظ اردو میں ہم استعمال کر لیتے ہیں معرص اور اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں آپ کے سامنے معرص سے مراد کیا ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کا طریقہ تقسیم کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اسے معرص کہا جاتا ہے اگر کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا تو طریقہ تقسیم کرنے کا مسئلہ نہیں آئے گا تو یہ ارکان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسی اہم چیزیں کہ اگر یہ نہیں پائی جا رہی ہیں تو طریقہ کی تقسیم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا ہے دوسری چیز ہے وارث وارث سے مراد اوہ زندہ شخص جو مرنے والے کے کا وارث بنتا ہے تیسرا ہے طریقہ چھوڑا ہوا مال جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گے طریقہ کی تقسیم کا تصور نہیں ہوتا اگر میت کا انتقال تو ہوا مرنے والا مر گیا ہے اس کا انتقال ہوا شخص کا لیکن اس نے کوئی مال ہی نہیں چھوڑا ہے کوئی حق ہی نہیں چھوڑا ہے تو ہم کس چیز کو تقسیم کریں گے تو یہاں طریقہ کی تقسیم کا مسئلہ نہیں آتا اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے طریقہ کی تقسیم کا مسئلہ نہیں آتا کیونکہ یہ سارا مال بیت المال میں چلا جاتا ہے ایسے ہی کوئی مراہی نہیں ہے تو طریقہ تقسیم نہیں کریں گے یہ بہت ہی سمپل چیزیں ہیں میں جلدی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں اس کی ہم زیادہ وضاحت نہیں کریں گے اس لیے کی اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تینوں چیزیں بیق وقت رہتی ہیں تب ہی طریقہ تقسیم کیا جاتا ہے دیکھ تو کوئی شخص اس کا ان اتقال ہوا ہو اور اس کے مال کی تقسیم اس کے ورسہ میں کرنی ہو دوسرے یہ کہ ورسہ کا وجود ہونا چاہیے تیسرا یہ ہے کہ مرنے والے کا چھوڑا ہوا مال یا حق ہونا چاہیے کوئی لاوارث ایسے ہی مر گیا اس کا کوئی مال ہی نہیں ہے تو طریقہ تقسیم ہونے کا سوال نہیں ہوتا دوسری چیز جو ہم جلدی میں ابھی پیش کریں گے وہ ہے شروط العرصاربی میں کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کی کنڈیشن وراثت کے لیے کسی کے وارث ہونے کے لیے کنڈیشن کیا ہے اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے اس کے لیے تین چیزیں اس میں بھی پیش کی جاتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ تحقق و موت المعارث یعنی موریس کی موت کا یقین موریس کی موت کا یقین ہو جب تک اس کی موت کا یقین نہیں ہوگا اس کا طریقہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس کا مال مال تقسیم نہیں کر سکتے جب تک اس کی موت کا یقین نہ ہو جائے یہ کنڈیشن ہے یہ کبھی کیا ہوتا ہے کوئی آدمی کہیں گیا ہے اس کے بعد اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے زندہ ہے مر گیا ہے تو چلو مر گیا ہوگا اس کا مال تقسیم کر کے بیٹھ جائیں ایسا کچھ نہیں ہے پہلے یقین آنا چاہیے موریس کی موت کا یقین ہونا چاہیے تب ہی جا کر کہ یہ طریقہ اس کا تقسیم کریں گے اس یقین کی تین شکلیں ہیں اسی لحاظ سے میں آپ کے سامنے لکھ بھی دائیں اس یقین کی تین شکلیں ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب لوگ جانتے ہیں آنکھوں دیکھی بات ہے اس کا انتقال ہوا کفن دفن میں شریک رہے جا کر کہ قبرستان میں دفن کر کے آئے تو اب اس کی موت کا یقین ہے یا نہیں ہے موت کا یقین ہے ہمارے سامنے کی بات ہے ان کا انتقال ہوا ہم ان کے کفن دفن میں شریک تھے تو اس کو کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی موت دیکھی ہے اور ان کے کفن دفن کا جو ہے شاہد ہے آدمی تو اس کو کہتے ہیں آنکھوں دیکھی موت یہ اس کے موت کی یقینی جو ہے صورتحال ہے دوسری یہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں یعنی اس کو ہم اردوہی میں لکھیں گے کہ اپنی آنکھوں سے موت تو نہیں دیکھی موت نہیں دیکھی اس کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن جج نے فیصلہ کیا ہے اس کی موت کا یہ دوسری شکل ہے جج کے فیصلے کے مطابق وہ آدمی مر چکا ہے اس کی ڈیٹ بارڈی دیکھا نہیں ہے ڈیٹ بارڈی دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں جیسے پہلے میں تھا کہ خود اپنی آنکھوں سے ڈیٹ بارڈی اس کی دیکھا ہوا ہے لیکن دوسرے میں نہیں دیکھا ہے بلکہ جج نے فیصلہ کیا ہے یہ کب ہوتا ہے جج کا فیصلہ اس کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں ایک آدمی گم ہو گیا ہے میسنگ بول کر کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ جو ہے لگا ہوا رہتا ہے کہ یہ آدمی میسنگ ہے گم ہو گیا ہے کبھی جو ہے آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی لوگ جو ہے بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ آدمی میسنگ ہے اگر کسی کو پتا ہے تو بتا دے کہیں کہیں لوگ ایسے ہی لگا کر کے اعلان چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ آدمی میسنگ ہے تو اگر یہ غائب آدمی میسنگ آدمی جو کی نہیں ہے ہمارے درمیان چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اب اس کی ایک لیمٹ ہے کب تک اس کا انتظار کریں گے اس کی ایک لیمٹ ہے اس کی جائداد ہے اس کا مال ہے اب وہ مال اس کے ورسہ میں تقسیم نہیں ہوگا کب تک نہیں ہوگا جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے ہم نے یہی کہا ہے یہی کنڈیشن ہے اس کے لیے تقسیم کرنے کے لیے موت کا یقین ہونا چاہیے اب موت تو اپنی آنکھوں سے اس کی موت دیکھانے دیٹھ باڑی کو دیکھانے اس کا پتا ہی نہیں ہے پتا نہیں زندہ ہے کہ مر گیا ہے اب کیا ہو رہا ہے جج کے سامنے جاتے ہیں یہ لوگ کہ آپ فیصلہ کیجئے کیا کریں آپ تو جج فوراں فیصلہ نہیں کرتا ایک مدت ہے وہ گزرنے کے بعد جج کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب اس کی موت کا اعلان کرتے یہ فیصلہ کون کرے گا جج کرے گا لوگ خود سے نہیں کریں گے جج کرے گا یہ جج نے جب فیصلہ کر دیا اس کی موت کا تو یہ بھی اس کی موت کیا ہوگئی اب یقینی ہوگئی اب اس کی جائدات کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کے طرقے کو تقسیم کیا جا سکتا ہے یہ دوسری شکل ہے پہلی شکل کیا تھی اپنی آنکھوں سے ڈیڈ بارڈی کو دیکھا ہے دوسری شکل کیا ہے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا یہ لیکن جج نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آدمی مر چکا ہے تیسری شکل ہے اس کو تقدیری موت کہتے ہیں عربی زبان میں تقدیری موت کہتے ہیں یہ پہلے زمانے میں چیزیں زیادہ ہوتی تھیں آج کل جو ہے نئے نئے ٹکنالوجی کی وجہ سے یہ چیزیں تھوڑی آسان ہو گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں اس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تقدیری موت کی شکل کیا ہے کہ ایک حادثے میں کسی ایکسیڈنٹ میں کئی لوگ مارے گئے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کئی لوگ مر گئے باپ بھی جا رہا تھا اسی میں بیٹا بھی جا رہا تھا پاس سمجھ میں آئی کشتی پہ جا رہے تھے کشتی ڈوب گئی باپ بھی تھا بیٹا بھی تھا تو باپ بیٹے کا وارث بنتا ہے بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بیٹے کے وارث ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے باپ کا انتقال یعنی جو بیٹا تھا اس کا انتقال باپ کے انتقال کے بعد ہوا ہے اور باپ کے جو وارث ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں باپ کا انتقال بیٹے کے انتقال کے بعد ہوا ہے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا بعد میں ہوا یہ کہتا ہے ان کا بات میں فرق کیا ہے دونوں میں کہ اگر مان لیتے ہیں کہ باپ کا انتقال بیٹے کے بعد ہوا ہے بیٹے کا پہلا ہو گیا تھا تو یہ بیٹا اس باپ کا وارث نہیں بنتا سمجھ رہے ہیں بات کو باپ کا انتقال پہلے ہوا تو بیٹا یہ اس کا وارث نہیں بنے گا جب بیٹے کا انتقال پہلے ہو گیا ہے بیٹے کا انتقال پہلے ہو گیا ہے تو یہ بیٹا اس باپ کا وارث نہیں بنے گا اگر باپ کا انتقال پہلے ہو گیا ہے تو یہ بیٹا اس کا وارث بنے گا تو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایسی جب شکل ہو جاتی ہے تو پہلے ایک اس شکل کے اندر باپ کو پہلے مان لیا جاتا ہے کہ اس کا انتقال پہلے ہوا اور دوسری شکل میں بیٹے کو مان لیا جاتا ہے کہ اس کا انتقال پہلے ہوا پھر تقسیم کرتے ہیں لمبی بحث ہوتی ہے وہ میں نے آپ سے کہا آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں پیش آتی کیوں نہیں آتی ہے موت پہلے اور کس کی بعد میں تو اب یہ مسئلہ نہیں آتا اسی لیے صرف علم کے لیے میں نے اس کو پیش تو کر دیا ہے لیکن یاد رکھئے کہ اب یہ مسئلہ نہیں آتا ہے کیونکہ اب معلوم ہو جاتا ہے نئی ٹکنالوجی سے کہ کس کا انتقال پہلے ہوا ہے کس کا انتقال بعد میں اب تو سکنڈوں کے لحاظ سے بتا دیں گے کہ اس کی موت کب ہوئی ہے صرف ایک ہی شکل ہے پتا نہ لگنے کی وہ شکل کیا ہے ڈیڑ باڈی ہی نہ ملے پلین میں جا رہے تھے وہ کیا ہو گیا کرش کسی کی باڈی بھی نہیں ملی تو اب کیا ہے یہاں پر کون پہلے مرا کون بعد میں مرا کچھ بھی پتا نہیں ہے اور ایسی صورت میں بھی کسی کو پہلے اور کسی کے بعد کا دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیڑ باڈی ہی نہیں ملی تو اب ان کے درمیان کوئی بھی ویراست کا حصہ ان کے درمیان جو ہے قائم نہیں کیا جاتا ہے شریعت کا بھی یہی جو ہے قانون ہے اور اسی کے لحاظ سے عمل ہوتا ہے اس کی اتری ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی لیے میں اس کی زیادہ تفصیل آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں نئی ٹکنالوجی کی وجہ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کی موت پہلے ہوئی کس کی موت بعد میں ہوئی تو الگ سے تقدیر بنانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے مرنے والے کی موت کا حقیم ہونا ہے جسے مورنس کہا جاتا ہے اس کی موت کا یقین ہونا ضروری ہے دوسری ہے کنڈیشن عربی میں کہتے ہیں تحقق حیات الوارز اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں مورنس کی موت کے وقت وارث کے زندہ ہونے کا یقین جب آدمی کا انتقال ہوا تھا فرض کر لیجئے باپ ہے باپ کا جب انتقال ہوا تھا تو اس کا یہ بیٹا اس وقت زندہ تھا یہ یقین کرنا ضروری ہے جب وہ تھا تو اس وقت یہ زندہ تھا اس کا وجود تھا اس وقت یہ یقین بھی ضروری ہے اگر یہ مر چکا ہے مر چکا ہے پہلے مر چکا ہے اس سے تو یہ اس کا وارث اصل نہیں بنتا ہے تو مرنے والے کی موت کے وقت یہ آدمی جو اس کا وارث بن رہا ہے یہ زندہ تھا اس کا کیا چاہیے ہم کو سو وہ چاہیے یقین یہ ہونا ضروری ہے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا یہ یقین ہم کو کیسے حاصل ہوتا ہے پہلا کیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو آنکھوں سے دیکھا ہو کہ یہ آدمی ان کے مرنے کے بعد زندہ تھا باپ کے مرنے کے وقت بیٹا یہ زندہ تھا بیٹی یہ زندہ تھی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کو ویراست میں حصہ ملے گا کہ وہ زندہ تھا بعد میں اگر مر بھی گیا ہو اس کے مرنے کے بعد تب بھی اس کا حصہ نکالا جاتا ہے اور اس کے ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے اس کے مرنے کے وقت میں اس کا زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے دوسری یہ شکل ہے اس کی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا دوسری شکل یہ ہے کہ جج نے اس کی زندگی کا فیصلہ کیا یہ اس کے مسنگ ہونے کی صورت میں ہے جس آدمی کا طریقہ تقسیم کر رہے ہیں آمبوس آدمی کے انتقال کے وقت میں یہ آدمی مست تھا غائب تھا گم تھا پتہ نہیں اس کا وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے اور مردہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جج نے اب تک اس کی موت کا فیصلہ نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جج اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہے جس دن جج نے اس کی موت کا فیصلہ کیا اس دن اس کی موت مانی جائے گی اس سے پہلے نہیں مانی جائے گی اس کو کہا جاتا ہے کہ جج نے اس کی زندگی کا فیصلہ کیا ہم اوپر کہتے ہیں موت کا فیصلہ یہاں کیا کہتے ہیں زندگی کا فرق کیا ہے کہ جس دن جج اس کی موت کا فیصلہ کرے گا اس کے پہلے وہ کیا مانا جائے گا زندہ ہم کو پتا نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کی مر چکا ہے یہ بھی اس کی ایک دوسری شکل ہے تیسری یہ ہے کہ حمل کی صورت میں باپ کے مرنے کے وقت میں اس کا ایک بیٹا حمل کی شکل میں اس کی بیوی کے پیٹ میں ہے تو اس کو بھی کیا مانا جائے گا زندہ مانا جائے گا وہ بھی وارث بنتا ہے ایک بچہ کہاں ہے ابھی اپنی ماں کی پیٹ میں ہے باپ اس کا وارث اور بچہ بھی بنے گا بس یہ یقینی کرنا رہتا ہے کہ یہ حمل اسی باپ کا ہے اور یہ کیسے پتا چلتا ہے جب وہ حمل کی مدت میں ہی پیدا ہوتا ہے اس کے لئے جو آج کل تو خیر یہ آسان شکل ہیں کہیں سے بھی ہم مشین کے دریئے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے انتقال کے وقت میں حمل تھا یا نہیں تھا آپ تو پوری ڈیٹیل دیتے ہیں کب سے یہ حمل موجود ہے تو کوئی پریشانی نہیں آج کے دور میں تفصیلات میں جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں صرف کیا کہیں گے کہ باپ کے انتقال کے وقت میں یا معرص کے انتقال کے وقت میں یہ وارث حمل کی شکل میں تھا تو یہ بھی وارث بنتا ہے اور اس کو زندہ مانا جاتا ہے یہ اس کی تین شکلیں تھیں اس کے بعد تیسری جو کنڈیشن ہے اس کی دو کنڈیشن آپ کے سامنے آگئی تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ العلم بمختزل عرثی عربی میں کہتے ہیں یعنی اس بات کا علم ہونا کہ یہ آدمی جو اس کا وارث بن رہا ہے مرنے والے کا وارث بن رہا ہے یہ آدمی کس حیثیت سے وارث بن رہا ہے اس کا کیا حصہ ہے یعنی جو اس کی پوری تفصیلات ہیں پوری ڈیٹیل ہیں اس کا علم ہونا چاہیے اور اسی کے لحاظ سے اس کو حصہ ملنا چاہیے یہ کنڈیشن ہے یہ تفصیلات چونکہ آگے آتی رہیں گی اس لیے آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے ہم اس کی تفصیلات نہیں بیان کر رہے ہیں ابھی آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کنڈیشن جو ہے ترکے کی تقسیم کے لیے سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے جس کا ترکہ تقسیم کرنا ہے جس کا مال تقسیم کرنا ہے اس کی موت کا یقین ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ جھوٹی طور پر کسی نے ڈیٹ سارٹیفیکٹ بنا لیا اور لا کر کے مال تقسیم کر لیا کہ نہیں وہ مر گئے تو ایسا نہیں کیا جائے گا یقین ہونا ضروری ہے کہ وہ آدمی مر گیا ہے جب تک یقین نہیں ہوگا اس کا مال تقسیم نہیں کیا گا اسی طرح سے جس آدمی کو ویراست میں حصہ ملنا ہے ترکے میں حصہ ملنا ہے اس کا اس کی موت کے وقت زندہ ہونا یقینی ہونا چاہیے اگر یقینی نہیں ہے تو اس کو بھی حصہ نہیں ملتا ہے اس کی زندگی کا زندہ ہونا یقین نہیں ہے تو اس کو حصہ نہیں ملتا ہے اس کی جو شکلیں ہیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور تیسرے یہ ہے کہ کس حیثیت سے اس کو طریقہ مل رہا ہے اس کا بھی علمہ ہونا چاہیے ہم نے آپ کے سامنے ارکان عیر سے بیان کیا یعنی ایک موردیس ہوتا ہے جو مرنے والا شخص ہے جس کا طریقہ تقسیم کرنے والا ہے دوسرا وارث ہوتا ہے جس کو کی مرنے والے کے مال میں سے حصہ ملتا ہے اور تیسرا جو ہے چھوڑا ہوا مال اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے شروط العرص جسے کہتے ہیں عربی میں یعنی وراثت کے لیے کیا کنڈیشن ہے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اسی سے جوڑی ہوئی ایک اور بات ہے چھوٹی سی بات ہے جلدی سے ہم اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے ابھی اسی اپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے موان ایرز یعنی وہ کیا رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے کسی شخص کو ویراست سے محروم ہونا پڑتا ہے اس کا حصہ نہیں بنتا ہے حالکہ وہ وارثین کی لشٹ میں ہوتا ہے لیکن اس کو حصہ نہیں ملتا ہے اس کو کہتے ہیں موان ایرز یعنی وہ اسواب جن کی وجہ سے اگر یہ پائے جائیں تو ان کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو حصہ نہیں ملتا ہے وہ کیا کیا ہیں سب سے پہلے ہے القتل دوسرے نمبر پر ہے اس سلسلے میں اختلاف الدین دوسرا سبب ہے اور تیسرا ہے اررکو اررکو کے بارے میں ہم بحث نہیں کریں گے یہاں پر اس کا مطلب غلامی ہے اس زمانے میں جب غلام اور لونڈی ہوتے تھے تو یہ مسائل آتے تھے اب یہ مسئلہ نہیں رہے گا صرف یہ دو مسئلے آپ کے سامنے پیش کریں گے قتل کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے معرس کو قتل کیا ہے تو اس کو اس کے مال میں سے حصہ نہیں ملتا ہے بالکل شریعت نے اس کے اوپر پابندی لگا دی جیسے باپ ہے باپ کو قتل کرنے والا کون ہے بیٹا ہے بیٹے نے قتل کر دیا باپ کا تو اس بیٹے کو اس باپ کی میراس میں سے حصہ نہیں ملے گا طریقے میں سے حصہ نہیں ملے گا اس کو کہتے ہیں قتل قتل کا مطلب سمجھ میں آگیا آپ کو یعنی جو وارث ہے اسی نے کیا کیا ہے قتل کیا ہے تو اس کے مال میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا آپ کو قربان جائیے شریعت کی ان جو ہے باریکیوں پر آج کل کیا کرتے ہیں پولیس والے کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے مرا ہوا ہوتا ہے یا مڑر اس کا ہوتا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی موت سے کس کو فائدہ ہونے والا تھا ہو سکتا ہے اسی نے مڑر کیا اب یہاں پر کیا ہے مرنے والا شخص کبھی کیا کہتا ابھی یہ مرتا نہیں جلدی سے مر جائے تو بال کس کو مل جائے مجھے مل جائے بڑا انتظار کرنا پڑ رہا ہے مر ہی نہیں رہا ہے مر ہی نے تو کیا کر دیا اس کو مار دیا تاکہ ہم کو مال جلدی مل جائے یہ کر سکتے ہیں شیطان آ سکتا ہے اس لئے شریعت نے یہ راستہ بالکل بند کر دیا اگر کسی نے مارا ہے اپنے مورس کو قتل کر دیا ہے تو اس کو حصہ ہی نہیں ملے گا سرے سے حصہ نہیں مل گا بیٹا ہے تب بھی نہیں پائے گا بیٹی ہے تب بھی نہیں ملے گا باپ نے اپنے بیٹے کو مار دیا تب بھی باپ کو حصہ نہیں ملے گا بھائی نے بھائی کو مار دیا حصہ نہیں ملے گا جی ہاں اگر یہ ثابت ہو گیا پہلی بات کیا ہے یہ ثابت ہو گیا تو بات جو ہے اس کے بارے میں خود سے نہیں کیا ہے لیکن یہی شخص ہے جس نے ایسا کروایا ہے کیوں کروایا کیسے کرایا وہ ذرا جج کے پاس جائے گا یہ مسئلہ تھوڑا سا جو ہے کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر کس کے مقابلے میں جب خود قتل کیا ہے تو پہلے کیا ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں خود قتل کیا ہے اور وہ دوسرا خامقہ کہہ رہا ہے اس نے کروایا ہے وہ سب ثابت کرنے کا اصل میں ہے اس پہ تھوڑا سا جو ہے اور زیادہ باریکی میں جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا ابھی کیا ہے صرف کہ اسی نے قتل کیا ہے اسی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو طریقے میں حصہ نہیں ملے گا دوسری چیز کیا ہے اختلاف الدین اس کو کہا جاتا ہے عربی میں ایسے من استعجل الشیعن قبل آوانہی اوقیبا بیہرمانے کہ جس نے کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے جلدبازی کر لیا اس کو محروم کر دیا گیا انتظار کرتا اس کا انتقال ہو جاتا تو اس کو اس میں حصہ ملتا طریقے میں جلدی کر لیا پانے کے لیے قتل ہی کر دیا تو حصے سے محروم ہو جانا پڑا دوسرا ہے اختلاف الدین اختلاف الدین کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے باپ کافر تھا بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس کافر باپ کی جائداد میں اس کو حصہ نہیں ملے گا تقسیم کریں گے تو اب یہ اس کو مستحق نہیں ہوتا بیٹا گیا ہے کا انتقال ہوا بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا تو باپ اس کا وارث نہیں بنے گا تو ان کے درمیان ویراست نہیں چلتی ہے جب دین الگ الگ ہو تو یہ مسئلہ بھی کبھی کبھی آتا ہے لوگ کہتے ہیں آج کل پیش آتے ہیں اس طرح کے مسائل ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی جو کی داخل ہو گئے دین میں آگئے تو ان کے باپ کی ویراست سے ان کو محروم ہونا پڑا کبھی لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی زکاة کے مال سے مدد کرنی چاہیے کیونکہ اب وہ اس کو اپنے باپ کی جائداد میں حصہ نہیں ملنے والا ہے تو کیا کرنا ہے ہم کو میرے بھائیو زکاة میں ایک تعلیف قلب کا مصرف ہے یعنی تعلیف قلب کا جو خرچہ ہے جو زکاة میں مال نکالا جاتا ہے جو ہے اسلام پر پیرجمانے کے لیے اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے تو اس کو یہاں پر استعمال کر لینا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے اسی مال سے لیکن یہ ضروری ہے کہ معلوم رہے کہ اس کو اس کی باپ کی جائداد سے حصہ نہیں ملے گا پھر میں نے آپ سے کہا اس کی تفصیل نہیں بیان کریں گے آپ کے سامنے کیونکہ غلامی کا بھی دور نہیں رہا اسی پر اپنا یہ اپیسوڈ ختم کر رہے ہیں اور جاتے جاتے ہم آپ سے پھر جو ایک مرتبہ کہتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملیں گے کسی پر آج کا درست ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ حبی حمد اشتر اللہ علیہ اللہ استغفر و قواتو بیلے